وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَ لَوْلَاً حَدَانَ اللَّهُ لَقَدْ جَعَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ أَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى محمد وَعَلِ محمد وَعَلَى لَهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ لَا سِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَاللَّعْنُ الدَّائِمِ عَلَىٰ دَائِهِمْ أَجْمَئِينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ يَا أَيُّهَنَّا سُتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاهِدَهِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا سَلْوَات بِهِبَرْ مُحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ ایک بلند آواز سے سلوات بھی بھیجیں اور محفل والی سلوات بھیجیں بلند آواز سے بزارشے کے تھوڑا آپ لوگ آگے آجائیں تاکہ لگے کہ شہزادی کی ولادت کی محفل اور پروگرام ہو رہا ہے کیونکہ اللہم صلی على محمد وعَلِ محمد اہلِ بیت کے شیعوں کی پہچانی یہی ہے کہ شیعتنا قد خلقوا من فاضل تینتنا ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں ہمارا جو بناوٹ ہے جس چیز سے ہم بنے ہیں اور دوسرے لوگ جن چیزوں سے بنے اس میں بہت فرق ہے میٹیریل الگ کارخانے کا ہے کس کارخانے اور کس فیکٹری کا ہے تینتنا قد خلقوا من فاضل تینتنا یعنی جس مٹی سے اہلِ بیت کو بنایا گیا ہے اسی مٹی سے شیعان اہلِ بیت کو بنایا گیا ہے يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا ہمارے غم میں غم بناتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوشی بناتے ہیں یہ ایک حقیقی شیعہ کی پہچان ہے کہ جب اہلِ بیت کے غم کی تاریخ آئے تو غم زدہ ہو جائے تو شہزادی کی ولادت اور خوشی کی تاریخ ہے ہم بھی ان کی خوشی میں خوشی منا کر اس بات کا ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے حقیقی چاہنے والے ہیں اور شیعہ ہیں اہلِ بیت کی زندگی شہزادی دوالم کی زندگی آلی اور فاطمہ کی زندگی ہی ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج ہمارا معاشرہ ہماری لائف اسٹائل ہمارا رہن سہن ویسا ہو جیسا خدا چاہتا ہے تو ہمیں علی اور فاطمہ کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہوگا دونوں علی کی زندگی مرد کے لیے اور فاطمہ کی زندگی عورتوں کے لیے اور ہمارے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ازدیواجی زندگی پر بھی نظر ڈالیں ایک اچھا معاشرہ ایک اچھی سوسائیٹی جس میں جس سوسائیٹی میں صرف یہ نہ ہو کہ ہمارا اپنا مطلب پورا ہے دوسرے سمیں نہیں لینا دیں ہمارا کام بنتا باہر میں جائے جنتا ہوتا ہے نا ایک ماحول کلچر جو بن جاتا ہے لیکن جب ہم اہلِ بیت کی زندگی کو دیکھتے ہیں علی و فاطمہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں عیسار ہے وہاں قربانی ہے وہاں دوسرے کے حق کا خیال اپنے سے زیادہ ہے یہ لائف اسٹائل چاہیے اسلام اسے پسند کرتا ہے ہمارا اپنا کام بن جائے یہ تو انسان کی فطرت ہے انسان کا مزاج ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مزاج سے دین نہیں چلتا دین کے مزاج سے ہم کو چلنا ہوگا ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیں ورمحمد وعال محمد دین کے مزاج سے ہم کو چلنا ہوگا ہمارے مزاج سے دین نہیں چلتا اور اللہ نے اس کے لئے ہمارے لئے آئیڈیل بنایا ہے شادی کے مسئلے میں کل جو ہمارے کر رہے تھے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے سٹینڈر کا ملے ظاہری لحاظ سے جیسے پیسے والے ہم ہیں اسی میار کا بجنس ان کا بھی ہو ہم سے کم نہ ہو یہ ہوتا ہے نا ہمارے مجھے سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں ویسے ہی سوسائٹی میں وہ بھی رہتے ہیں ان چیزوں کو ہم پہلے دیکھتے ہیں دین ہے ایمان ہے تقوی ہے یہ چیزوں کو بعد میں رکھتے ہیں جبکہ اہلِ بیعت کی تعلیم میں اس کے برعکس ہے اور واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ اسلام آئے ہی یہ اسی لئے ہے کہ جو میار ہمارے یہاں غلط بنیاد پر قائم ہے اسے ختم کر کے اسلامی میار قائم کیا جائے اور اسلام اسی لئے آیا تھا اب دیکھیں کہ رسولِ گرامی اسلام مکہ زہزیت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اب جب مدینہ تشریف لے آئے تو بہت سے لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو اب جو شخص اپنا شہر اپنی زمین جائے دار اس زمانے میں تو فیکٹریوں کارخانے نہیں ہوا کرتے تھے زمین اور کھیت یہی سب ہوتا تھا نا اور کیا پروپرٹی ہوتی تھی انسان کے پاس ایک اپنا گھر ہے باقی بڑی سے بڑی زمین ہے یا باغ ہے یا بھے بکری اور ہوتکا بجنس ہے یہی ہوا کرتا تھا اب وہ سب چھوڑ کے کیونکہ وہ کوئی شفٹ تو ہوئے نہیں تھے کہ یہاں سے چلو وہاں سب اٹھا کے لے کے چلتے ہیں وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں جیسے یہاں سے بہت سے لوگ مولانا ایران میں کم میں ہم شفٹ ہونا چاہتے ہیں مذہبی محول ہیں تو سب کچھ یہاں سے دیچا اور وہاں گئے یہ آدھا یہاں سے لے گئے وہاں آپ نے انویسٹ کر دیا کوئی شفٹ ہونے تو آئے نہیں تھے جان بچا کے آئے تھے مشرقین مکہ سے جان بچا کر آئے تھے وہ قتل کرنا چاہتے تھے پیغمبر کو اور پیغمبر جب قتل کیے جاتے تو نتیجتن جو ان کے ساتھی تھے ان کے لئے بھی وہی مصیبت تھی تو جان بچا کے جب آئے تو سب کچھ وہاں چھوڑ کے آئے رسولِ گرامی اسلام مدینے میں آئے اور مسجدِ نبی تعمیر کی تو جب یہ مسجد بنا تو مسجد کے باہر ایک بڑا سا سہن چبوترہ موچا تھوڑا موچائی پہ اس کو کہا جاتا تھا سفہ کچھ لوگ ایسے مہاجر کے تھے جو غریب تھے جن کے پاس کوئی انسار میں کوئی پڑوسی انسار میں کوئی عشدار نہیں تھا مدینے والوں میں وہ سب یہیں پہ رہتے تھے اسی چبوترے پہ سوتے تھے یہیں کھاتے تھے انسار میں سے کوئی کھانا لا کے دے جا رہا ہے کوئی کپڑا لے جا کے دے دے رہا ہے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں کوئی ہے ہی نہیں نہ پیسہ ہے نہ دنیا ہے نہ کھیتی ہے نہ باغ ہے کچھ نہیں ہے تو کچھ لوگ جو اسلام لائے تھے اور اسی اصحابِ سفہ کہلاتے تھے چالیس سے زیادہ ان کی تعداد تھی جو یہاں رہتے تھے کوئی کھانا لا کے دے گیا کوئی کپڑا لا کے دے گیا تو انہی میں ایک جوان تھا آپ دیکھیں کہ اسلام کن چیزوں کو میار قرار دیتا ہے انہی میں ایک جوان تھا جس کا نام تھا جوہِ بِر اور یہ جوان حبشی غلام تھا حبش یعنی آپ افریقہ جاتے ہیں جو لوگ افریقہ جاتے ہیں انہیں پتا ہے کیسے چہرے کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ادھر کا تھا سیاہ چہرہ لیکن بہت ہی عبادت گزار ایک اور سالے جوان تھا پیغمبرِ گرامی اسلام نے اس کو دیکھا کہ اینِ شبابِ جوانی کے عالم میں ہے اور غریب بھی ہے تو کہا جوہِ بِر یہ بتاؤ تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو تو کہا یا رسول اللہ مجھے کون لڑکی دے گا میں غریب چہرہ کالا سیاہ کون مجھے لڑکی دے گا جہاں جائیں گے وہ بھگا دی جائیں گے کہیں کون اس سے رشتہ کرے گا کون ہے جو میرے رشتے کے لئے تیار ہوگا کون اپنی بچی اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کرے گا ایک تو میں چہرہ بھی سیاہ ہے اور پلس یہ کہ غربت ہے وہ معاجر ہے یہاں نہ گھر ہے نہ ٹھکانہ ہے پہلے دیکھتے ہیں نا یہ لڑکے پاس گھر ہے کمائی اچھی ہے یہ سب دیکھا جاتا ہے تب رشتہ ہوتا ہے مجھے کون دے گا ایک غریب لاچار انسان تو آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے مومن کا کف مومن ہوا کرتا ہے مومن کا کف مومن ہوا کرتا ہے پیسہ دولت شورت یہ سب کفو نہیں ہے کفو کیا ہے کہ وہ ایمان وہ میار جو اسلام نے میار سمجھا ہے وہ کفو ہے آپ نے کہا کہ انسار میں ایک شخص ہے رئیس قبیلہ قبیلے کا ایک رئیس ہے جا اس کے اپنا رشتہ لے کے تم جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا اس کی بیٹی سے تمہارا رشتہ ہونا چاہیے تو وہ تو غبرانے لائے یا رسول اللہ میں وہاں کہاں جاؤں گا ہو سکتا پیٹائی و اہرہ بھی ہو جائے کہاں تم چلے آؤ وہ اٹھا کے اپنا چہرہ تو دیکھو پہلے رشتہ لے کے چلے آؤ وہ بھی اتنے بڑے گھر اتنے بڑے قبیلے کا رئیس قبیلے کے رئیس کے پاس آئے ہو جس کے پاس ایک ہشم ہے خدم ہے لوگ ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور تم سے چہرہ اٹھائے چلے آؤ کہ رشتہ کریں رسول اللہ نے کہا جاؤ میرا پیغام اسے دے دینا بہت سوئی یہ در تے ہوئے پہنچے شرماتے ہوئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ نے مجھے بھیجا پیغام دیا ہے کہ آپ کی بیٹی سے رشتہ اس زمانے میں عرب کی کلچر میں یہ اتنا برا نہیں سمجھا جاتا آپ نے کہا مولانا لڑکا خود ہی پہنچ گیا رشتہ لے کے ہمارے یہاں برا مانا جاتا ہے کلچر ہے اس زمانے میں نہیں مانا جاتا تھا بہت سی چیزوں کی اچھائی اور برائی اس بنیاد پر ہے کہ کلچر نے اسے برا مان لیا ہے انہوں نے خود مولا کائنات بھی آئے تھے رسول اللہ کے پاس رشتہ لے کر تو اس زمانے میں اس کلچر میں اس کو برا نہیں مانا جاتا تھا کہ لڑکا خود گیا ہو جب برا نہیں مانتے تو کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اللہ اور رسول اللہ کہہ دیا کہ اس میں کوئی برائی اندر سے بھری ہوئی ہے ذات میں برائی ہے تو اب بھئی ایک فیل ہے اب کوئی سماج اسے برا سمجھتا ہے کوئی سماج اسے برا نہیں سمجھتا ہے اب کہیں انگوٹہ دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی بات بہت اچھی ہو گئی اور کہیں انگوٹہ دکھانا چڑھانے کی دلیل ہے کہ انگوٹہ دکھا دیا تو بھئی ذاتی ہوگی تو اسی پٹائی ہو جائے گی تو اب انگوٹہ دکھانا نہ بزاتے خود اچھا کام ہے نہ برا کام ہے کوئی اسے اچھا سمجھتا ہے کوئی برا سمجھتا ہے تو کچھ کام ایسے ہیں جو معاشرے نے اچھا یا برا کہا ہے اس میں کوئی ذات اس کی ذات میں اچھا یا برائی نہیں ہے تو یہ کام بھی اسی طریقے سے لڑکا خود اشتہ لے کے کہا اب جب یہ پہنچے جو عبیر جب پہنچے ان کے گھر تو مطمئن ہو کہ تم کو رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ بھئی یہاں بھئی جائیے آپ پوچھوا لیجیے جائیے پوچھوا لیجیے مطمئن ہو رسول اللہ نے بھیجا ہے میرے پاس تم رسول اللہ نے خبر لے کے آو بھئی دیکھو کس نے بھیجا ہے یہ ایسی تو نہیں اڑا چلا ہے خبر لیے نہیں بھئی رسول اللہ ہی نے بھیجا کیسے رشتہ ہو سکتا ہے ہم تم ہمارا قبیلہ ہماری شان ہماری شوقت ہمارا لائف سٹائل تم ایک حبشی کالے غلام کیسے ہو سکتا ہے مشکل کام ہے بھئی نہیں ہو سکتا ایک اس کے ذہن میں باپ ہے باپ کی فکر آپ سمجھتے ہی ہیں اس کے ذہن میں یہ ہوا کہ کیسے یہ رشتہ ہو جائے لیکن ان کی جو بیٹی تھی اس انسار کے جو رئیس تھے ان کی جو بیٹی تھی وہ پردیر کے پیچھے سے گھر میں سن رہی تھی کوئی ایسا آیا یہ بات چل رہی ایک اعتبار سے منع کر دیا کہ نہیں جائیے دیکھ لیں گے جب لڑکی کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ نے بھیجایا اللہ کے رسول دیکھیں ایمان کیا ہوتا ہے تو فوراں جب وہ جوان واپس چل آیا تو اپنے والد سے کہتی ہیں کہ بابا ذرا خبر لیجئے کہ اگر یہ خبر واقعاً صحیح ہے کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے تو اس کو واپس نہ کریے اور میں اس سے رشتہ کرنے کو تیار ہوں اللہ وآلہ اسلام کس کو میار سمجھ رہا اور ہم کس کو میار سمجھ رہے ورنہ کوئی آتا ہے یا رسول اللہ کیا مسئیبت ڈالنا ہے میرا کیا اور اس کا کیا اور میرا لائف اسٹائل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتا ہے دیکھیں مشکلات بعد میں اور بڑھ جائیں گے اس لئے بات کی مشکلات کو دیکھتے ہو آپ اس کو نہ کہیے رسول اللہ کو سمجھانے آ جاتے ہے نہیں لیکن رسول اللہ ہے وہ سب سمجھ کے بھیج رہے ہیں ہم ہی اگر ایسا کوئی رشتہ بھیج دیں مولانا سمجھنے کوشش کری دنداری سب 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 ٹھیک ہے لیکن یہ فیملی کیسے میچ کیسے ہو پائے گی وہاں یہ سب کچھ نہیں تھا کوئی ایچ میچ نہیں ایمان میچ ہے ایمان اگر میچ کر رہا ہے تو سب چیز میچ کر جائے گی یہ اسلام یہ رولہ میں دے رہا ہے خود رسول اللہ اپنے عمل سے یہ کر کے بتا رہے ہیں کہ لا فرق بين العرب والعجم الا بالتقوی عرب و عجم کے درمیان کوئی فرق ہوئی نہیں سکتا مغلی کی تقوی کی بنیاد پر فرق کیا جائے تقوی میں آ رہا ہے اللہ کے نزدیک کون پسندیدہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے بجنس زیادہ ہے فیکٹری زیادہ ہے خوبصورتی زیادہ ہے اسمارٹ زیادہ ہے نہیں تقوی زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزیز ہے تو جو اللہ کے نزدیک عزیز ہے وہ ہمارے نزدیک بھی عزیز ہونا چاہیے اسلام یہی سکھاتا ہے نہیں اللہ کے نزدیک عزیز کوئی اور اور ہمارے نزدیک عزیز کوئی اور تو پھر ہم کہاں اسلامی میار پر چلنے تو اب یہ جوان واپس جا رہا تھا لڑکی نے کہا کہ نہیں رسول اللہ نے اگر خبر بھیجی ہے معلوم کریے اور مطمئن ہو گئے کہ ہاں رسول اللہ نے بھیجی تو کہاں میں تیار ہوں اب جب لڑکی تیار ہو گئی تو باپ کے دل میں بھی سرنیا ہے بھئی رسول اللہ کا رسول یہ کہہ رہا دیکھیں تقوی میار کیسے اللہ نے بنایا شادی ہو گئی تقویبات ہو گئی تمام شادی کیوں شادی ہو گئی بھئی اب سسور تو پیسے والے رئیس قبیلہ انہوں نے بھئی گھر بھی مہیا کیا اور سامان بھی مہیا کیا اور سب کو جب رسول اللہ نے کہی دیا وہ کر نہیں ہے تو سب مہیا کر دیا وہی ہے دیکھیں ہمارے جوان کو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں کماؤں گا نہیں تو مجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا کمانا ضروری ہے کوشش بھی کریں لیکن یہ ضرور سوچے کہ مجھے متقی و پرہزگار بن کے رہنا ہے اگر متقی و پرہزگار بن گیا تو اللہ خود بخود انتظام کر دیتا ہے ایک مناسب رشتے کا دیکھیں یہ جوان کیا تھا کچھ نہیں ہے اس کے پاس لیکن اللہ نے انتظام کیا نا اس کے لئے تو جوان یہ نہ سوچے کہ نہیں مجھے تو پیسہ والا بن نہیں ہے چاہے جیسے بھی مجھے اوپر آنا ہے ورنہ اچھا رشتہ نہیں جیسے نہیں آنا ہے آپ اپنے تقوی و پرہزگاری کا خیال لکھیں چاہے وہ غربتی میں رہ جائیں اللہ نے دی دی دیا رشتہ تو اچھی بات ہے لیکن تقوی و پرہزگاری کا خیال لکھے رشتے کا انتظام خدا خود کرتا ہے کالارز کیا تھا ہم نے کہ حدیث میں ہے کہ جو کسی لڑکی سے اس بنیاد پر شادی کرتا ہے کہ خوبصورتی زیادہ ہے پیسے والا زیادہ ہے تو اس کو نہ دنیا ملے گی اور نہ وہ چیز ملے گی جو وہ طلب کر رہا ہے لیکن اس بنیاد پر شادی کرے کہ اہل تقوی ہے مومنہ ہے یا نہیں ہے تو اللہ وہ بھی دے گا اور دنیا بھی سبار دے گا شادی کی تیاری ہو گئی تقریب ہو گئی سسور نے سارا گھر سامان سب انتظام کر دیا اب جب انتظام ہو گیا پہلی رات آئی اور یہ جو اپیر گئے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس اور وہاں مسلح بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دی نماز پڑھ رہے ہیں پوری رات عبادت ہو رہی چلیے بھائی مومن جوان تھا اللہ کا پہچاننے والا تھا اللہ پہ ایمان رکھنے عبادت گزار تھا پوری رات عبادت میں گزار دی چلیے ایک دن گزار گیا دوسرے دن پھر وہی کام پھر وہی کام عبادت ہو رہی ہے پوری رات دوسرا دن گزار اب باتیں شروع ہونے لگی کیا مسئلہ ہے بھئی شادی ہو گئی رسول اللہ نے پیغام دیا ہوتا ہے نا اب باتیں بننے لگیں کہ کیوں عبادت ہی صرف ہو رہی ہے تیسرا دن آیا پھر وہی عبادت اب شکایت رسول اللہ تک پہنچی کیا رسول اللہ شادی تو آپ نے کر رہا دیا لیکن شادی کرنے کا فائدہ کیا ہو وہ تو خالی نمازیں پڑے جا رہے ہیں وہ تو خالی عبادتیں کیے جا رہے ہیں ایسی شادی سے کیا فائدہ کس بات کی شادی کروائی تھی آپ نے وہ ایسی نماز پہننا تھا چونہی چبوترے پہ مسجد نبی نماز پہتے رہتے شادی کی ضرورت ہی کیا تھی جب رسول اللہ تک خبر پہنچی تو پھر بھیجا کسی بلا کے لاؤ ان کو جوہدر کو جوان ہے اب ایشی جوان ہے جوانی کی عمر ہے لیکن دیکھیں یہ ہوتا ہے نفس پہ کنٹرول یہ ہوتی ہے معرفت پروردگار یہ آسان بات نہیں ہے جوانی میں نفس کا پر کنٹرول اس مقدار میں اللہ ہوتا بلائے گا جو ابھی جہاں ہو کیا مسئلہ ہے کوئی مشکل ہے کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے اگر نہیں ہے اور کچھ ایسی پرابلم تھی تو شادی کیوں کی کہا ہے رسول اللہ کوئی مجھے دقت نہیں ہے میں بالکل صحیح و سالم ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے اتنی عظیم نعمت عطا کی کہ میں جو بینوہ فقیر نادار محتاج کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا لیکن آپ کے ذریعے سے اتنی عظیم نعمت گھر سامان بیوی دولت سب کچھ عطا کر دی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں پہلے اپنے اس خالق کا شکریہ آدھا کرنو اس کے بعد پھر اپنے زوجہ کے پاس سلوات دینے ورمحمد وآل محمد عبادت میں گزار رہے ہیں اس لئے ہمارے تعلیم اسلامی تعلیمات بھی ملتا ہے کہ پہلے نماز پڑھیں شوہر و زوجہ نماز پڑھیں خدا سے دعا مانگیں نیک فرزند کی دعا مانگیں یہ سب کیوں ہیں کیونکہ یہ معرفت کے ساتھ پھر ایسے شخص سے کیسی اولاد ہوگی آپ سوچئے جس کے ذکر میں فکر میں یاد خدا بسی ہوئی ہے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے علی و فاطمہ کی زندگی کو بھی دیکھ لیجئے کہ جب رسول اللہ نے پوچھا کہ علی آپ نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا جو ایک تصور ہوتا ہے کہ ہاں مثلاً کام کرنے والی تھی محنت والی تھی تمہاری اطاعت کیا ہے نہیں ظاہری طور پر تمہیں کیسے لگی یہی ایک تصور ہوتا ہے نا لیکن کیا سوال ہو رہا ہے رسول اللہ کیا پوچھ رہے ہیں اور مولا علی کیا فرما رہے ہیں نعمالعون ایک شم میں سمجھ گئے کہ فاطمہ عبادت میں مددگار بن کر آئی ہوئی ہے یہ ہے علی و فاطمہ کی زندگی اس کو ہم اپنی زلائف میں سوچیں زندگی اہل بیت فضائل اہل بیت حسن فضائل کیوں کہا جاتا ہے فضائل کیوں کہتے ہیں مولانا فضائل پڑھئے فضائل ہوتا کیا ہے فضائل کی ڈیفنیشن آپ کے سامنے بیان کریں فضائل کسے کہتے ہیں آپ ہی تعریف کر دیجئے فضائل کسے کہتے ہیں کہ فضائل بنا ہے فضیلت سے فضیلت بنا ہے فضل سے فضل یعنی کیا یعنی کوئی اچھی چیز آپ کے اندر ہو تو اسے فضل کہا جاتا ہے اسی لئے علماء اور حوزے میں کہا جاتا ہے بہت فاضل ہے یعنی بہت پڑھے لکھیں علم ہے ان کے پاس بہت فاضل شخصیت تھی تو فضیلت اور فضائل بنا فضل سے فضیلت یعنی کیا فضیلت یعنی کیا آپ بتائیے چوری کرنا فضیلت ہے کہیں گا استغفراللہ یہ کونسی بات کر رہے مولانا چوری کرنا فضیلت ہو جائے گی اب یہی رہ گیا ہے تو پھر کیا ہے غیبت کرنا فضیلت ہے کہ مولانا یہ بھی تو آپ غلط بات کر رہے ہیں غیبت کرنا کانس فضیلت ہو جائے جو غیبت کرتا وہ فضیلت اس کے اندر تو بہت عیب ہے تو پھر کیا ہے فضیلت بتائیے نا آپ ہی بتا دیجئے چوری کرنا فضیلت نہیں غیبت کرنا فضیلت نہیں جھوٹ بولنا فضیلت نہیں دوسرے کا مال کھانا فضیلت نہیں غلط نگاہ ڈالنا فضیلت نہیں دوسرے کا حق چھلنا فضیلت نہیں تو فضیلت ہے کیا کہ اچھی چیزیں بتائیے احسان کرنا فضیلت ہے عبادت کرنا فضیلت ہے سج بولنا فضیلت ہے عبد بن معلوف کرنا فضیلت ہے شجاہ بن کے رہنا فضیلت ہے دین کرام قربانی دینا فضیلت ہے تو جب یہ سب فضیلت ہے تو اسی کا تو مرکز ہے اہلِ بیت اسی کا تو مرکز ہے اہلِ بیت فضائلوں کا مرکز ہے اہلِ بیت تو یہ سب چیزیں ہیں کیا کبھی یہ عمل ہے جیسے جیسے یہ عمل آپ کی زندگی میں بڑھتا جائے گا آپ فضائل کا مرکز بنتے جائیں گے تو اہلِ بیت کا فضائل کچھ اور نہیں ہے عمل کی ایک دنیا سجی ہوئی ہے سلوات بھی جبار محمد و آلِ محمد پر تو یہ کہنا کہ مولانا فضائلی مجلس پڑھتے ہیں اور تبلیغی نہیں پڑھتے یہ بات ہی غلط ہے کیونکہ فضائل ہی ایک طرح کی تبلیغ ہے اہلِ بیت عالم تھے اہلِ بیت عادل تھے اہلِ بیت شجاہ تھے اہلِ بیت بہادر تھے اہلِ بیت کرین تھے اہلِ بیت باحکمت تھے یہ سب کیا ہے بھئی یہ سب عمل کی ہی تو تبلیغ ہو رہی ہے عالم ہوئے تو علم کی تبلیغ باتقوی ہوئے تو تقوی کی تبلیغ محسن ہوئے تو احسان کی تبلیغ سخاوت کیا تو سخاوت کی تبلیغ شجاہت دکھائی تو بہادری کی تبلیغ دین پر اپنے کو قربان کیا تو وہ بھی شجاعت کی تبلیغ تو پھر آپ نے کہیے کہ فضائل بڑھئے تبلیغ نہ کرئے فضائل اہل بیت خود ایک تبلیغ ہے لیکن ہم اس کو فضیلت کی نگاہ سے دیکھیں نگاہ حقیقی ہونا چاہیے سلوات بیجی بار محمد وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ تو اب یہ نہ کہیے مولانا فضائل نہیں پڑتے بھئی فضائل ہی تو تبلیغ ہے کوئی فضائل میں جھوٹ بولنا سکاتا ہے کوئی فضائل میں چوری کرنا سکاتا ہے کوئی فضائل میں دوسرے کا مال لوٹنے کو سکاتا ہے دوسرے پہ غلط نظر ڈالنا سکاتا ہے فضائل میں کیا سکھایا جاتا ہے بھئی اہلِ بیت مولا علی نے خیبر میں جنگ کی اور فتح کیا تو جنگ کی فتح کی کیا کیا شجاعت دکھائی نا یعنی دین کے لیے شجاہت دکھانا اچھی چیز ہے تو صرف مولا علی نے کیا یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے ہم کو بھی شجاہ ہونا چاہیے کہ بے شک تو صرف علی شجاہ نہیں تھے ہمیں بھی شجاہ بننا ہے تو فضیلت بھی ہو گئی تبلیغ بھی ہو گئی کہ علی نے اپنے سائل کو رکو میں انگوٹھی دے دی واہ واہ مولانا کیا بات آپ نے پڑھ دی تو بے شک علی نے فضیلت دی انگوٹھی دی کیا کیا کہ احسان کیا نا سخاوت کیا تو یہ سخاوت علی کی فضیلت ہے تو یعنی سخاوت کی تبلیغ ہو رہی ہے کہ دیکھو مومن کو سخی ہونا چاہیے تو کہنے کا مقصد ہے کہ مولانا جب تک فضائل کو اہل بیعت کی دنیا تک محدود رکھو گے ہم اسے فضائل کہیں گے اور جہاں وہاں سے کنوٹ کر کے ہماری طرف نسبت دے دیا کہ آپ ایسے کرو تو وہ تبلیغ بن جایا کرتی ہے پھر فضائل وہی تبلیغ ہیں بس نسبت کا فرق ہے جب تک وہ کرتے رہے فضائل ہے جب ہم نے کہا آپ بھی کریے تو تبلیغ بن جاتی ہے سحوات بینجے بار محمد و آل محمد تو فضائل کو بھی فضائل کے انداز سے جب ہم بیان کریں گے تو وہ فضائل بھی ہے اور تبلیغ بھی ہم یہ آپ سے کہیں یا نہ کہیں کہ آپ بھی سخاوت کریے آپ بھی عدالت کریے مولا علی کی طرح آپ بھی شجاعت دکھائیے مولا علی کے طرح دین کے مسائل میں ہے نا آپ بھی عبادت کریے علی کی طرح آپ بھی زود و تقوی و پارسائی رکھئے علی کی طرح ہم یہ کہیں یا نہ کہیں جیسے ہی ہم نے فضیلت علی بیان کی خود بخود انسان کا ذہن اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ یہ فضیلت ہے اور ہمیں بھی فضیلت کا انتخاب کرنا چاہیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ کرو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم علی کے فضائل بیان کریں گے وہ خود فضیلت ہی ایک تبلیغ ہے کردار اہل بیت جیس شکل میں بیان ہو وہ خود ایک تبلیغ دین ہے آپ اس کو الگ نہ لے جائیے کہ نہیں وہاں تو اسے فضائل بیان ہوتا ہوں کوئی تبلیغ دین نہیں ہوتی تو فضائل بیان ہوتے کہاں وہاں جھوٹ کی ترویج ہو رہی ہے وہاں غیبت کی ترویج ہو رہی ہے وہاں نئی اس منکر کے علاوہ یعنی برائی پھیلانے کی تبلیغ ہو رہی ہے وہاں دوسرے کا مال کھانے کی تبلیغ ہو رہی ہے ایسا تو نہیں ہو رہا ہے علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں واضح ہے علی کے فضائل تو فضیلت کی تبلیغ ہو رہی ہے فضیلت کی تبلیغ دائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ تبلیغ دین ہی ہے اس کو نہ کہیے کہ وہ تو فضائل کی محفل ہے اس میں فضائل بیان ہوتے ہیں میں تو اس سے کیا لینا دینا ایسا نہیں ہے وہ فضیلت بھی تبلیغ دین ہے اگر بیان کرنے والا اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ خود بعمل ہے تو وہ اس کے اوپر اثر آپ کو بھی نظر آئے گا ایک بلند آواز سے صلوات دیں جے محمد و آل محمد تو بے شک فضائل اہل بیت ہماری زندگی کے لیے مشق بھی ہے اور سر لوح بھی ہے یعنی ہماری زندگی کا آئیڈیل ہے انہوں نے جیسے زندگی گزاری اور وہ آئی اسی لیے تھے وہ آئی اسی لیے تھے ہم فضائل بیان کریں یا اس کا نام تبلیغ رکھیں کردار اہل بیت جو بھی بیان ہو رہا ہے وہ سب تبلیغ دین کا حصہ ہے اب وہ بیان کرنے والے کے انداز پہ تھوڑا ڈپین کرتا ہے وہ کسوں انداز سے بیان کر رہا ہے لیکن ہے تو فضیلت کس انداز سے ایسے انداز سے بیان کرتا ہے کہ جوان جوش میں آ جاتا ہے خوشی میں آ جاتا ہے تو وہ خطابت کا حصہ بن جایا کرتا ہے کہ کیا اچھے خطیب ہیں لیکن بات تو وہ ہی بات ہے اور کبھی بیان اس انداز سے ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نصیحت ہو رہی ہے تبلیغ ہو رہی ہے جوان جس کے خون میں گرمی ہے جوش ہے اور وہ اپنے وقت کو اسی جوشیل انداز میں گزارنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا جوش انداز جوشیل انداز میں مولانا نے خطاب فرمائے لیکن سب تبلیغ دین سب سے ہمیں کچھ نے کچھ سیکھنا ہے اور اگر کچھ کوئی غلط بیان کرتا ہے یا عمل نہ کر کے فضائل اہل بیان کرتا ہے تو آپ اس کو نہ دیکھیں اس فضیلت کو دیکھیں جو بیان ہو رہی کہ وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا فضیلت تو بیان کر رہا ہے جب فضیلت بیان ہو رہی تو ہمیں اس فضیلت کو لینا ہے ہمائے لئے آئیڈیل وہ نہیں ہے جو بیان کر رہا ہے آئیڈیل وہ ہیں جن کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں تو عمل میں اس کی پیریوی نہ کریں کہ جو عمل نہ کر کے آکے فضائل بیان کر رہا ہے عمل میں اس کی پیریوی کرنا ہے جس کی فضیلت بیان ہو رہی یہ ہے کردار اہل بید شہزادی کی زندگی اور مولا کائنات کی زندگی کو ہمیں آئیڈیل بنانا ہے اپنی لائف سٹائل میں شادی کے مسئلے سے لے کر کہ شادی میں تقوی اور ایمان کو اپنی بنیاد بنائیں اور وہ محبت وہ شیریلی جو زندگی میں ایمان کے بنیاد پر پائی جاتی ہے یقیناً پیسے اور دولت کے بنیاد پر نہیں لائی جا سکتی ہے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ہاں عزیزوں بس وقت ختم ہو رہا ہے آپ کی زحمت کو ختم کریں کہ الحمدللہ ہم جو ہے ان مجالس کی برکت سے ان پروگرام کی برکت سے دین اہل بیت ہم تک پہنچ رہا ہے لیکن جہاں فضائل اہل بیت کا گوشہ اور فضائل اہل بیت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں وہیں ان کے اوپر جو مسائب ہیں جو مسیبتیں ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے دنیا ہے دنیا دنیا کی فکر ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ کسی کے پاس اچھی چیز کو دیکھ نہیں سکتی اہل بیت پہ اتنا ظلم کیوں کیا گیا کیوں کیوں کیونکہ ان کے پاس فضیلت تھی ان کے پاس علم تھا ان کے پاس سخاوت تھی ان کے پاس کردار کی دولت تھی ان کے پاس علم کی دولت تھی ان کے پاس تخوے کی دولت تھی لوگ دنیا کے مالوں منالوں کرسیوں تختوں تاج خرچ کرنے کے بعد بھی وہ عزت حاصل نہیں کر سکتے تھے جو اللہ نے اب اہل بیت کو ان کا علم و تقوے کے بنیاد پر عطا کیا تھا برداش نہیں ہوتا تھا آنکھ میں کھٹکتے تھے کہ یہ کہاں سے ہیں لوگ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں مار دو قتل کر دو ختم کر دو ان کا چراغ بجھ جائے لیکن جس کے چراغ تو اللہ روشن رکھتا ہے کوئی اسے بجھا نہیں سکتا تم چراغ خدا کو بجھاؤ گے جس نے ساری دنیا کے چراغ کو روشن کیا کبھی نہیں بجھا سکتے ہو قتل کر دیا مار دیا لیکن چراغ بجھا نہیں اور روشن ہوتا چلا گیا شہزادی جہاں ان کے اتنے فضائنیں آپ دیکھئے کیسی شہزادی نے زندگی گزاری اور اس پنچان پر دن میں کیا مسائب نہیں تحمل کی رسول کی بیٹی ہے کائنات کا سب سے بڑا رسول اس کی بیٹی کا کیا احترام ہونا چاہیے تھا رسول کے جانے کے بعد کیا احترام ہونا چاہیے تھا لوگ آتے پرسہ دینے لوگ آتے تسلی دینے دلاسہ دینے عورتیں اپنے گھر کے عورتوں کو بھیجتے کہ ایک بیٹی رسول چھوڑ کے گئے ہیں لیکن جہاں یہ توقع کہ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے وہاں رویہ مدینے کا کچھ بدلہ ہوا نظر آ رہا ہے لوگ آگو لکڑیاں لے کر یہ کٹھا ہو رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ کیوں شہزادی یہ مرسیہ پڑھ رہی ہیں اس پس منظر میں جب آپ جائیے گا اس بیٹ جراؤن میں تب سمجھ میں آئے گا بابا مسیبت وہ مسیبت ڈھائی گئی کہ اگر روز روشن پہ پڑھتی تو کالی راک میں تبدیل ہو کیا نہ ہوا شہزادی کے ساتھ جلتا ہوا دروازہ گیا پہلو شکستہ ہو گئے گھر میں آگ لگائی گئی پھر جب شہزادی علی کے امائے اپنے گھر سے باہر آئیں تو کوئی تازیہانے مار رہا تھا کوئی تلوار کی نیام سے شہزادی کو مار رہا تھا یعنی ہر وہ ماجرہ جو کربلا میں ہونے والا تھا وہ مدینے کی گلیوں میں روح دے رہا تھا میں کہوں گا شہزادی اگر آج آپ کے دروازے پر آگ نہ لگائی جاتی تو کلخیا میں حسینی نہ جلائے جاتے اگر آج آپ کے محسن کی شہادت نہ ہوتی تو کل کربلا میں ششمہ علی اصغر کو تیرے ششوبہ سے زخمی نہ کیا جاتا علا لانت اللہ علا قوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم ایم قلب ینقلب الہی سلامت ایمان پر اردگار امار اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مریض ان شفاء عاجل و کامل نصیب فرما شیعان حیدر کررہ جہاں جہاں بھی ان کے جانمال عزت و عبرو کی حفاظت فرما پر اردگار شہزادی کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے اور اس عید کی برکت سے حاضرین مجلس کی جو بھی دنیاوی اخروی حاجتیں ہیں اور جو بھی مشکلات ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی حاجتیں ہیں اپنی بارگاہ میں حسن وجہ قبول فرما اور اردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم قوم کے انسانے خانس پر